ایچ نئی ٹرین آج سے شروع ہو گئی ہے اور اس ٹرین کو دلی سے خود راجے سبسانسد آنیل بلونی تو دہرہ دون میں سی ام دھامین ایر جنڈی دکھا کر روانہ کیا لمبے سمیسے سمانیا ایکسپریس ٹرین سیوہ سے محروم گڑھوال واسیوں کے لیے ویجی پس سانسد آنیل بلونی کی کوششوں کا اثر دکھا ہے درسل کوٹ دوار سے دلی کے بیچ یہاں کے لوگوں کے ساتھ ویپاری لمبے سمیسے ٹرین کی مانگ کر رہے تھے اور اس کے لیے یہاں کے ویپاریوں نے ویجی پی سانسد آنیل بلونی سے ملاقات کر یہ مانگ اٹھائی تھی جس کے بعد ویجی پی سانسد آنیل بلونی نے کیندرے ریل منتری سے ملاقات کی اور کوٹ دوار کے لیے نائی ٹرین چلانے کا نوروت کیا تھا جسے ریل منتری نے سویک کار کیا تھا اس پر تدکال کاروائی کرتے ہوئے ریل بے بورڈ نے دلی سے کوٹ دوار کے لیے نائی ٹرین کا اعلان کیا ہے اس ٹرین کا سنچالن آج سے شروع ہو گیا ہے دلی سے بیجی پی سانسد آنیل بلونی اور دیہ دون سے سی ام دھا میں نے ہری جنڈی دکھا کر روانا کیا اس کارکرم میں آنیل بلونی اور سی ام دھا میں ورچولی جھوڑے انکلب کو آج پورا کرتے ہوئے ایک اور سوگات کوٹ دوار کو ملی ہے کوٹ دوار سے دلی اور دلی سے کوٹ دوار بہت بڑی ہاتھ ٹائم کے ساتھ بھی ہے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا میں سبھی کا آبھار بیک کرنا چاہتی ہوں آدھرنیہ تیرسنگ راوت جی ہیں آنیل بلونی جی ہیں آدھرنیہ مکھے منتری جی ہیں سبھی کا آبھار بیک کرنا چاہتی ہوں جس کو لے کر کوٹ دوار کی جنتہ سمیت تب پورے پوڑی کے لوگوں کو بھاری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا ویجی پیس سانسر دنیل بلونی کی کوششوں کی چلتے کوٹ دوار کے لوگوں کو یہ سوگات ملی ہے جس کا فائدہ کوٹ دوار کے ساتھ پوڑی کے لوگوں کو بھی ہوگا ٹیم یوز سٹی یہاں رکھیں گے ایک بریک کے لئے